اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوانین ان کا اطلاق ججز انتظامیہ اور احادیث رسول کے بارے میں ناظرین دنیا کے کسی بھی ملک میں قوانین کا صحیح اطلاق اس ملک کی شہرت ترقی امن و امان کی صورتحال کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ نکتہ و جی پی ورڈ جسٹس پروجیکٹ کی مختلف ممالک کی رینکنگ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے گورننس کے معاملات میں قوانین کا اطلاق ہو یا قاضی کی ادارت میں فیصلہ سنانا ہو قوانین کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور ان کی انٹرپٹیشن کرنا اس کا استعمال کرنا اور فیصلہ سناتے وقت نیت اور قابلیت سارا کچھ انتہائی اہم ہے پاکستان میں قوانین کے اطلاق کے معاملے میں حالات مایوس کن ہی نہیں شرمناک بھی ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری عطلیہ انتظامیہ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسے صرف دنیاوی مسئلہ سمجھے ہیں حالانکہ یہ دونوں پلرز ریاست کے ستون ہیں بہت ہی اہم ستون ہیں جبکہ یہ اس دنیا اور اخری دنیا دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے روز قیامت اللہ تعالی نے بھی اس کا حساب لینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا ہے ناظرین آپ ذرا عدلیہ اور انتظامیہ کے کام کو جو میں احادیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے تناظر میں دیکھئے تو حقیقت آپ خود بخود جان جائے گے مجھے کسی تفسرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی آپ میں ملک کی حالات آپ جانتے ہیں احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاضی یعنی جج کی تین اقسام ہیں ناظرین یہ بہت ہی اہم حدیث ہے تین اقسام میں سے صرف ایک قسم کا جو جج ہے منصف ہے جو کہ عدالت میں بیٹھا ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی دو اقسام جو ہیں انہیں جہنم میں پھینٹ دیا جائے گا جنت میں داخل ہونے والے جج کونسا ہے جنہوں نے حقیقت حال جان کر اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جج جس نے حقیقت جان لی لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں دیا وہ جہنم واصل کیا جائے گا اور وہ جج جو حقیقت جانی نہ سکا اور فیصلہ دے دیا وہ بھی جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا ناظرین یہ کن کو معلوم ہونا چاہیے عام لوگوں کو تو معلوم ہونا ہی چاہیے لیکن جو کوئی بھی منصف کی کرسی پر بیٹھا ہے یہ اس کو ضرور معلوم ہونا چاہیے پھر میں ایک آپ کو ضروری بات بتا دوں کہ جائے صرف وہ نہیں ہوتے جس کو کہ سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹس ہے باقی لور جوڈیشری ہے اس کے علاوہ بھی ایڈمیسٹریٹیو آفیسز میں فیصلے کیا جاتے ہیں جو انویسٹیکیشنز کرتے ہیں فیصلے وہی سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے صحیح صورتحال جان کر عدالت کے سامنے کیا پیش کرنا ہے اور باقی ججز کی کیا ذمہ داری ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ناظرین ہمارے ملک میں ججز نے آپ کے منصف کو صرف مراہد حاصل کرنے اور روب داب کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے جو کچھ وطن عزیت میں عدلیہ کی قاد کر دی ہے اس پر ذرا آپ غور فرمائیں وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل اور انتہائی ایمانداری کا کام ہے سہمن غلط فیصلہ دے یا نلائکی اور اہلی کی وجہ سے دے پھینکے جہنم کی آگ میں جائیں گے یہ حدیث ابو دوت میں موجود ہے ناظرین ایک اور بہت اہم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کوئی بھی جج فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی کاروائی ہو یا فیصلہ سنانا مطلب ہو جج کا نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا بہت ضروری ہے کیوں کہ کوئی بھی جج جب غصے میں ہوگا تو اس کی پرسیپشن بدل جائے گی اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا ناظرین آپ خود ہی بتائیں ہماری اخباریں ہمارا سوشل میڈیا ہمارا مین سٹیم میڈیا آئے روز ان خبروں سے برا ہوتا ہے کہ جج صاحب نے وکیل یا ساری سرکاری افسر کی سرطنش کر دی جج صاحب غصے میں آگئے یہاں تو ہماری کوٹس میں مارک کوٹائی تک ہوتی ہے پھر میں پوچھوں گا کہ ہم کیسے مسلمانوں میں شامل ہوں گے ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہوا میں اڑائے ہوئے ہیں میں کیسے نہ کہوں کہ جھنم کی آگ کا یہی جج اندھن بنے گے حضرت ابو بکرہ نوفے ابن عارض سے مروی ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں سب سے بڑا ونا کونسا ہے پہلا کسی کو اللہ کا شریک ٹھیرانا دوسرا مواب کی نافرمانی کرنا جب یہ کہہ رہے تھے تو وہ تقیہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے یہ کہتے ہوئے وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا ونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکرہ متدد بات در آیا ناظرین در اقور فرمایا ہمارا معاشرہ کیا ہے دانستہ جھوٹ بولتے ہیں گواہی صرف عدالت میں نہیں ہوتی عام زندگی میں متدد واقعہ ایسی ہوتے ہیں جو ہم گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کی بھی کوئی سزا نہیں ناظرین میں کیا الفاظ استعمال کروں اپنے معاشرے کے لئے آپ خود ہی فیصلہ کریں جھوٹے مقت میں جھوٹی گواہیاں کیا یہی وطیرہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک اور حدیث مسلم میں ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز کسی شخص کی نہیں ہے اور وہ اس پہ اپنا حق جتلاتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے ناظرین کتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں کتنا بڑا خسارہ ہے ناظرین اسی حدیث کی روشنی میں آپ نے وطن عزیز کو دیکھ لیں صرف ایک مثال لے لیں قبضہ مافیا کوئی پلات کا مالک زمین کا مالک اور کسی جائدات کا مالک کسی دوسرے ملک میں بیٹھا مینط مزدوری کر رہا ہے اور وہ وہاں سے پیسے بھیج بھیج کے کوئی چیز خریدتا ہے اور یہاں اس کی پروپرٹی پر معاشرے میں اعلیٰ حصیت رکھنے والے باثر لوگ جہاں وہ قبضہ کر لیتا ہے اور جب یہ پروسس ہوتا ہے قبضہ کرنے کا تو اس میں عدالت بھی بیچ میں آتی ہے گواہیاں بھی ہوتی ہیں یوں لگتا ہے کہ جہنم میں پاکستانیوں کی بہتات ہوگی ناظرین میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ خود نوٹ فرمائیں جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ خبار معاشرے میں کس قدر زیادہ سے زیادہ موجود ہے میری یہی کوشش ہے کہ آپ خود بھی ان احادیث پر عمل کریں اور اسی احادیث کی روشنے میں اپنی زندگی گزاریں اور یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کو بھی بیجیں تاکہ ان کے علم میں بھی یہ باتیں آسکیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا آپ اپنا یہ فرض جو ہے وہ نبھائیں دوسروں کو بتانے کے لئے تاکہ آپ کے دوست عزیز و اقارب جہنم کی آگ کا اندن نہ بنیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ